ہرے دوستو نمسکار ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم لائف تو دوستہ آپ کا پھر سے ہی بار اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو کئی دن ہو گئے تھے کی میں نے جو ہے ویڈیو فلوڈ نہیں کیا تھا ڈرائیونگ کے بارے میں تو آج ہم آپ کو بتائیں کی بزنس گارڈی کا بزنس کیسے کرتے ہیں دیکھئے جتنا میں نے کچھ سیکھا ہے اس حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کی گارڈی کا بزنس پہلے ٹائر میں کس طریقے سے کر لیا اور کیسے وہ منافع کما گئے اور آج کے ٹائم میں آپ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے دیکھیں پہلا جو ٹائم تھا اس میں سرکار اتنا جو ہے دھیان نہیں دیتی تھی کسی بھی ایس کے بارے میں اور کسی نہیں اتنے ٹول ٹیکس وغیرہ اور نہیں اتنا خرچہ تھا سرکار تو دیکھیں ہم مال ہی کوئی ٹینکر پرانے ٹائم میں ٹینکر تھا اگر کوئی ٹینکر ایک ٹینکر تھا تو ایک ٹینکر سے بھی مالک بنے ہوئے ہیں اور ٹینکر کا جو کرایا ہوتا ہے وہ کرایا بھی فکس ہوتا تھا اور جہاں پر گاڑی لگتی تھی تو وہ ایک ایسا کام ہوتا ہے چوری والا کام جس سے آدمی گاڑی کی کسی اچھی طریقے سے بھر دیتا ہے اور گاڑی کا پورا خرچہ ٹینکر خود اٹھا سکتا ہے نیکی اسے ضرورت ہے کوئی اور کام کر رہی گی ایک گاڑی ہی اگر ٹینکر ہے تو وہ پورا خرچہ اٹھا دیتی ہے اور اگر آپ ایک ٹرانسپورٹ سے جڑے ہوئے ہیں ٹرانسپورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی ٹو کمپنی اگر مالی جی آپ کی گاڑی بھر گئی بومبے گجرات مطلب کمپنی سے کمپنی اور اگر آپ بینہ ٹرانسپورٹ کے کوئی پیسہ کماز نہ چاہتے ہیں کہ میری گاڑی فکس نہ ہو اور الگ الگ جگہ پر گاڑی لگی ہوئی ہو اگر مالی جی کمپنی میں آپ نے گاڑی کو لگا جیا تو تو فکس ریٹ آپ کو ملے گا وہی حساب سے آپ کو جو مہینے میں پیسہ ملے گا لیکن اگر آپ گاڑی کو کسی الگ ٹرانسپورٹ میں چلاتے ہو تو اس میں آپ کو کوئی لیمٹ نہیں رہتا ہے مالی جی ایک ٹینکر ایک نئی گاڑی آپ نے بنا لی تو اس میں آپ کے چکر آپ جتنے گاڑیاں آپ کو چکر لگاتی ہے تو اس حساب سے پیسے ملتے ہیں کہ آج سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر پانسو کلومیٹر جتنے کلومیٹر گاڑی چلتی ہے اتنے کلومیٹر پر آپ کو پیسے ملتا ہے تو اگر آپ کو سیدھی بات تو یہ ہے میرے کہنے کے مطلب کوئی بھی کام ہے اگر آپ ایک نمبر سے کر رہے تو کبھی بھی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے تھوڑا بہت آپ کو ادھر ادھر کرنا ہوا تب آپ ایک مالک بن سکتے ہو اگر آپ یہ سو سو کہ ہاں میں سیدھے طریقے سے کوئی کام کرو اور ایک بڑا بھی بن جاؤ تو ایسا بلکل نہیں آسکتا کیونکہ گاڑی بنانے کے لیے آپ کو پندرہ بیس لاکھ روپے چاہیے پندرہ بیس لاکھ روپے آپ کے پاس بینہ کسی ویسے کام کے نہیں آسکتے ہیں اگر آپ بزنیس مین ہیں تو بزنیس مین میں بہت کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے شروع کے دن کوئی گاڑی لیا اور اس میں ایسا کچھ مالی ٹھک پٹ گیا تو آپ کہیں کہ نہیں رہتے تو سوچ سمجھ کے گاڑی بنانی چاہیے سوچ سمجھ کے کوئی کام کرنا چاہیے ہم کو گاڑی بنانا بہت رسکی کام ہے اپنے ویسے ہی اگر آپ کے من میں ہے کوئی بنانا ہوتا ایسی جگہ گاڑی کو لگائے اور بنائے کہ اس سے آپ بھی نروٹیسن کرتے ہیں آپ بھی کام کرتے ہیں اور آپ کو کوئی پروبلم بھی نہ ہو تو اگر آپ بہتر رہیں گے اگر آپ ایک ٹینکر بنائے تو ٹینکر گاڑی جو ڈیجل اور پیٹرول کا آیا تو نیاد ہوتا ہے جس سے ڈیجل اور پیٹرول کا جو ٹرانزیسن ہوتا ہے وہ گاڑی اگر آپ بنائے تو آپ کے لیے بہتر ہو گیا اور بھی کچھ آپ کو بزنیس کے بارے میں آئیڈیا لینے ہیں تو نیچے سسکرائب کر کے نیچے کومنٹ جلو کر دینا ٹیلپ نہیں ہو تو ٹھیک ہے چلی دوست آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں جلو کر دینا ٹھیک ہے